اس پروگرام کے اخراجات جو ایس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج شام میں آپ کو شکوک سے پیش آنے کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو ان تمام شکوک کا کچھ حل کرنا ہوگا جو ہمارے خلاف سر اٹھاتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو وقتن فوقتن شکوک کا شکار ہوتے ہیں اپنے زندگی میں ایک ہی دن میں لاکھوں بار اس کا سامنا کرتے ہیں ٹھیک ہے خیر شک اور خوف کا بہتی قریبی رشتہ ہے بلکہ ایک طرح کا خوف ہی ہے اگر آپ خوف کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو شک کے بغیر زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا لیکن جب میں کہتے ہوں کہ شک کے بغیر زندگی گزارنا ہے تو مجھے اس بات کو بہت واضح طور پر کہنا ہوگا کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی خوف آئے گا ہی نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ابلیس آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ غالباً ہر دن وہ ایسا ہی کرے گا خیر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ زندگی کو گہرے طور پر گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ محض اپنی سوچوں اور اندازوں پر چلنے کی بجائے ہمیں یقینی طور پر ہر وقت اپنے دماغ میں چلنے والی ان بے ترتیب سوچوں کے مطابق اور جیسا ہم محسوس کرتے ہیں ویسے زندگی گزارنے ترک کرنا ہوگا آمین لہٰذا شک آپ کے ذہن میں آئے گا لیکن ہم اس سوچ سے زیادہ گہری زندگی جی سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ سمندر کے بارے میں سوچیں میں نہیں جانتی کہ آپ کبھی سمندر پر گئے یا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یا اس کے تصفیر ضرور دیکھی ہوگی اور سمندر کی یعنی سمندر کی سطح پر آپ فتنہ انگیز سمندر سے اٹھتی ہوئی لہرے دیکھتے ہیں جو شور مچاتی ہیں لگتا ہے جیسے ساری چیزیں ادھر ادھر اتھل پتھل ہو گئی ہیں لیکن جب آپ نیچے گہرے میں جاتے ہیں تو یہ نیچے ویسا ہی پرسکون ہوتا ہے جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں میرے خیال میں خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے میرے خیال ہے کہ میں تھوڑا گہرائی میں جا کر زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا جب آپ کو شک کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں ایسا مقام کبھی نہیں آئے گا جہاں ہمارا ایمان اس قدر کامل ہوگا کہ ہم میں شک کا شائبہ تک نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہر طرح سے خدا پر بہت بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ پھر اچانک سے ہمارے سامنے وہ حالات آ جاتے ہیں جو اس سب کے برخلاف نظر آتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے آسمائش جو ہمیں درپیش ہوتی ہے وہ ہے شک کرنا لہٰذا جب بھی آپ خود کو شکوک کے ساتھ جنگ کی حالت میں پائیں تو میں آپ کے حوصلہ افضائی کروں گی کہ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو بند کر لیں اور تھوڑے گہرے میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے آمین کہ آپ کو اس میں سے کیا لینا چاہیے اگر آپ خدا کی آواز سننے اور کلام کا متعلق کرنے کا اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں تو پھر پلپٹ پڑ سے آپ کو چاہے جو بھی پیغام ملے درست وقت پر یہ پیغام درست لوگوں کے لیے ہوگا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ بائبل کے اسادزہ اور منادر کرنے والے جو یہاں کھڑے ہوتے ہونے کبھی شک میں سے گزرنا نہیں پڑتا کہ وہ صحیح پیغام دے رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ سب لوگ کیسا ردعمل ظاہر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو دشمن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ میں اگلی ایک دو کتاروں میں کچھ لوگوں کو دیکھوں جو سو رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو ایک ایسے ہیں جو ہر دو سیکنڈ کے بعد گھڑی دیکھ رہے ہیں اور پانچ وہ ہیں جو اپنے فون کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کچھ اور ہیں جو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کر آ جا رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو اپنا ذہن سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے صرف اور صرف اسی پر یقین کریں گے آمین لہٰذا کئی برس پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ایک دفعہ ہم سینڈ لوئس میں کانفرنس میں جا رہے تھے اور یہ چار جولائی کا ویکنڈ تھا ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ہمارے لیے بہترین منصوبہ تھا یا نہیں لیکن احساس یہ تھا کہ اس ہفتے کا اختتام بہت اچھا ہوگا اس میں پورا ہفتہ مصروف نہیں رہنا تھا لیکن یہ چار جولائی کے ہفتے کا اختتام تھا میرے پاس ایک پیغام تھا مجھے واقعی لگتا تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ میں وہاں سناوں اور لوگوں کا حجوم تھا لیکن حقیقتاً اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے لہٰذا آپ جانتے کہ میں سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میں نے زبردستی کی ہے اور غالباً مجھے ابھی یہ پیغام نہیں دینا چاہیے تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پہلے ہی سے اس طرح سوچ رہے ہوں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں جو آپ کے لیے حوصلہ شکنی کا سبب ہوں تو اس وقت دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اسے اگلے درجے پر لی جائے لہٰذا میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید مجھے میٹنگ کرنا ہی نہیں چاہیے تھی اور پھر سوچا کہ کیا میں درست پیغام دے رہی ہوں خیر قصہ مختصر کہ جب تک یہ سب ختم ہوا میں اس انتظار میں تھی کہ کبھی ختم ہو میں آپ کو بتاؤں کہ مناہدی کے دوران اگر میں بار بار گھڑی دیکھوں تو میں مسئلے میں ہوں آمین لہذا جب یہ ختم ہوتا میں بہت خوش کی کہ یہ ختم ہوا لیکن اپنے آپ میں بہت بیچینی محسوس کر رہی تھی اور بیرے اندر ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خدا نے مجھ سے کہا جس سے مجھے ہمیشہ ہی مدد پلی اور میں نے اس بات کو احتیاط سے اپنے دل میں رکھ لیا اور چند منٹ کیلئے میں نے اپنے ذہن کو بند کر لیا اور اس نے مجھ سے کہا بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ غلط پیغام تھا کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور حقیقتا جب میں نے غور کیا کہ میرے دل میں کیا ہے تو میں نے سوچا نہیں مجھے یقین ہے یہ وہی پیغام ہے جو خدا چاہتا تھا کہ میں سناوں جی ہاں یہ درست پیغام تھا اور آج میں آپ کی حوصلہ افضائی کروں گی کہ آپ بھی اپنے زندگی میں یہی کھڑنا شروع کریں آپ اپنے ذہن میں آنے والے شکوک کو روک نہیں سکتے لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے شکوک پر شک کریں آمین کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے اور اگر وہ آپ کو اس کے برس کچھ بتا رہا ہے جو خدا نے آپ کو بتایا ہے تو آپ انتاظر کر سکتے ہیں کہ کون آپ کو غلط بات بتا رہا ہے یہ دشمن ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ اور ہر طرح کے احساس کو نہیں ماننا بس پرسکون رہیں آمین گہرا سانس لیں بس پرسکون رہیں اور کہیں میرے دل میں کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا پر بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بے چہنی اور فکر مندی محسوس کریں اور فکریں ہمارے ذہن پر حملہ آور ہوتی ہیں لیکن درحقیقت اگر ہم خود سے پوچھیں کہ اچھا حقیقت میں میں کس بات پر یقین کرتی ہوں کیا میں واقعی مانتی ہوں کہ اس صورتحال میں خدا مجھے اکیلہ چھوڑ دے گا اور مجھے بچانے کے لیے واپس نہیں آئے گا درحقیقت میں کس بات کا یقین کرتی ہوں قصہ مختصر یہ کہ اگر آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ آئے گا مجھے بچانے کے لیے وہ ضرور آئے گا لہذا شکر مقابلہ کرتے ہوئے میں اس بات پر یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ پر یہ بات واضح رہے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کبھی بھی شک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حقیقت تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم خدا کے حوالے سے اس کے ساتھ دیانہ دھری سے پیش آئیں مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جس کے بیٹے میں بدرو تھی اور وہ سے یسو کے پاس آیا اور یسو نے کہا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے اور اس نے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں میری بے اعتقادی کا علاج کر آپ جانتے ہیں کہ اس کو اپنا موجزہ مل گیا میرا خیال ہے کہ بعض اوقات جب ہم بے اعتقادی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم خدا سے کم حاصل کرتے ہیں اس کے بجائے ہمیں خدا کے ساتھ دیانتہ دار ہونا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسو کے بارے میں میں نے کیا جانا ہے وہ اس حد تک ہم سے پیار کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں وہ ہم سے وہی ملے گا وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے پاس ہیں بلکہ ہم جہاں موجود ہوتے ہیں وہ وہی آ کر ہم سے ملتا ہے تومہ کے بارے میں سوچیں میں اسی وقت ایمان لاؤں گا جب میں اس کے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھ نہ لوں اور پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں میں ایسے ہی ایمان نہیں لاسکتا اور یسو نے کیا کیا اس نے اسے یہ سب دکھایا وہ آیا اور جس جگہ تومہ تھا اس سے اسی جگہ ملا لیکن اس نے یہ کہا زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھیں ایمان لاتے ہیں لیکن تمہیں دیکھنے کی ضرورت تھی لہٰذا میں نے تمہیں دکھا دیا اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں تومہ ہندوستان کی قوم کے لیے ایک انجیل کا پیغام لے کر گیا لہٰذا صرف اس لیے کہ آپ کے پاس سو فیصد ایمان نہیں ہے اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ کو استعمال نہیں کرے گا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس جگہ آپ ہیں وہ وہاں آپ سے نہیں ملے گا کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے ایسے ایماندار کی بنیزوت جس کو خدا کے ساتھ چلنے کا زیادہ تجربہ ہو ایک نئی ایماندار کے لیے مشکل حالات میں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خدا کو بہت دفعہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور بار بار اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے اس لیے زبور نویز ڈاؤت کی طرح جب وہ واقعی مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا تو وہ خود کو وہ سب چیزیں یاد دلاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے کی اور جن حالات میں سے وہ اسے نکال کر لیا لہٰذا میں اس بات کی یقین دیہانی چاہتی ہوں کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں جو کچھ میں کہہ رہی ہوں کیا آپ وہ سمجھ رہے ہیں میرا مطلب ہے جب میں کہتی ہوں کہ ہم سطح پر بھی زندگی گزار سکتے ہیں جہاں یہ سب کچھ وقو پذیر ہو رہا ہے یہ ہم گہرے میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ درحقیقت میرے دل میں کیا ہے کیونکہ میں آپ سے سچ کہوں گی کہ یہ سب باتیں کلام کی باتیں جو آپ سنتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس اپنے ذہن میں یاد نہ رکھ سکے لیگے نہیں آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر آپ کی لئے کام کرتی ہیں یہ اس میں ہیں اور یہ آپ کی روح کی خورت ہے اور یہ آپ کے سوچ سے زیادہ آپ کو مضبوط رکھتی ہے لیکن اگر آپ صرف اپنے ذہن کی باتوں پر یا جو آپ ہر وقت محسوس کرتے ہیں اور ابلیس کے بولے ہوئے پر یقین کرنا جاری رکھتے ہیں تو پھر شاید ہم ہمت ہار دے اور ہتھیار ڈال دیں میرے سامنے ایسے حالات آئے پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ سلسلہ چل رہا تھا اور مجھے یہاں آ کر خدا پر بھروسہ کرنے پر پیغام دینے کی تیاری بھی کرنا تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر تھوڑا سا بھی ایمان نہ تھا کہ محسوس کروں کہ واہ ہو یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ میں اٹھوں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہر وقت خدا پر بھروسہ کریں جب مجھے محسوس ہوا کہ میں تو سادہ سی باتوں میں بھی آسانی سے بکھر سکتی ہوں بعد میں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس نے اسی مقصد کے تحت ان حالات میں سے گزرنے دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں آ کر ظاہر کروں کہ جیسے ایمان رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس خدا پر بھروسہ کریں چاہے حالات جیسے بھی ہوں وہ یہ چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں سنجیدہ مسائل میں سے گزر رہے ہیں تو میں انہیں جانتی ہوں اور ہم چرچ میں ہر وقت آپ کو بتاتے ہیں خدا پر بھروسہ کریں ہمارے لئے بہت آسان ہے کہ بجائے خود اس پر عمل کرنے کے یہاں کھڑے ہو کر آپ کو بتائیں کہ ایسا کریں خاص طور پر جب آپ کے ایمان کا امتحان ہو لیکن وقتاً فوقتاً یہ نہ سوچیں کہ آپ کوئی کم تر یا دوسرے درجے کے ایماندار ہیں دیکھیں اور ہم اکسب یہی سوچتے ہیں ہم سوچنے لگتے ہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا خیر میں آپ کو بتا سکتی ہوں اگر آپ نے تین دن پہلے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ میں کیا محسوس کر رہی تھی تو یقیناً میں آپ سے کہتی کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا لیکن دیانداری سے کہوں گی کہ کبھی کبھار اس طرح کے حالات میں سے گزرنا ہمارے لئے اچھا ہے کیونکہ ان سے ہمیں ان دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے میں مدد ملتی ہے جو اسی طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں ہمیں لوگوں کو اس طرح کے چھوٹے اور سادہ جواب دینے سے احتیاط کرنا چاہیے ہر کسی کو خدا کے کلام سے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سوقات انہیں گلے لگانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت برے حالات میں ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی میرا ہی پیغام واپس مجھے سناتا ہے تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے ایک منٹ رکھیں میرا خیال ہے میں نے سنا ہے بہت سوقات دیف مجھ سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے اس خاتون مناتو ایسا کہتے سنا تھا اور میں نے کہتے ہیں پھر سنا شروع کر دینا آج میرے جسمانی دن ہے اور آپ بھی مجھے ایسا ہی گزارنے دیں اچھا اب میرا خیال ہے کہ بعض سوقات ہم خدا پر شک کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں خدا پر شک کرنے سے زیادہ ہم خود پر شک کرتے ہیں آج شام ہم خود پر شک کرنے سے مطالق بات کریں گے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے لیکن کیا وہ میرے لئے ایسا کرے گا میں اس بات پر شک نہیں کرتی کہ وہ آپ کے لئے ایسا کرے گا بلکہ اس پر کہ کیا وہ میرے لئے ایسا کرے گا لہٰذا یاکوب کے پہلے باب میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے پانچوی آیت سے شروع کرتے ہیں وہ پہلے ان مشکلات مصیبت اور آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے جن میں سے ہم گزرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ نہیں اس وقت بھی جب آپ کسی بھی قسم کی مشکلات پر سے گزر رہے ہوتے ہیں چاہے آپ ان کے حق دار نہیں بھی ہیں تو بھی آپ خدا کے پاس جا کر دلیری سے مدد کے لئے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا اور مجھے ایمپلیفائیڈ بائبل میں یہ حوالہ بہت پسند ہے بغیر ملامت اور غلطیاں نکالے دوسرے الفاظ بھیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تم چاہے کوئی بھی ہو خیر میں تمہاری مدد تو کروں گا لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں یاد دلاؤں گا اسے ملامت کرنا کہتے ہیں اور خدا ایسا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بطور والدین اکثر ہم ایسے ہوتے ہیں بچے کسی مشکل میں پڑھتے ہیں اور ماں یا باپ کے پاس مدد کے لئے آتے ہیں خیر ٹھیک ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم یہ نہ بھولو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری مدد کر کے میں کس قدر نیکی کر رہی ہوں کیونکہ تم میری مدد کے حق دار نہیں ہو لیکن کیا آپ کچھ نہیں ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں ہے وہ بغیر ملامت اور غلطیاں ڈھونڈے ہماری مدد کرتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اصلاح نہیں کرتا اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ ہماری بے وکوفیوں اور بے اقلیوں کی درستگی نہیں کرتا لیکن کسی بھی وقت جب آپ مشکل میں ہوں تو خدا آپ کی مدد کرے گا لہٰذا اس وقت بھی جب آپ نیک نہیں ہیں اور آپ اس کی مدد کے حق دار نہیں ہیں تب بھی آپ دلیری سے خدا کے تخت کے پاس جائیں اور خدا سے کہیں کہ آپ کے حالات میں مداخلت کرے اور آپ کی مدد کرے اور خدایہ اگر آپ نے خود کو رکا ہوا ہے اور خدا سے اپنی ضرورت کی مدد نہیں مانگتے کیونکہ آپ اس کی بجائے خود کو دیکھ رہے ہیں تو آج رات اسی وقت آپ ایک بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ خدا اس لئے ہماری مدد نہیں کرتا کہ ہم اس کی مدد کے حق دار ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ ہم قابل رحم اور قابل ترس ہیں اور اگر وہ مدد نہ کرے تو میں نہیں جانتی کہ ہم کیا کریں گے آمین ٹھیک ہے اب آئیں بائبل میں سے کچھ حالات پر غور کرتے ہیں یہ وہ حوالے غالباً آپ پہلے سے ہی ان کے بارے میں جانتے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ بائبل سے اتنی باقفیت رکھتے ہیں کہ ان حوالوں کو جانتے ہیں لیکن اگر نہیں تو رومیو چار اٹھارہ سے اکیس تک ابراہام انسانی طور پر نا امیدی کی حالت میں سے امید کے ساتھ ایمان لائیا اور آپ جانتے ہیں کہ امید کیا ہے یہ کوئی ہوا میں تیرتا ہوا نظریہ نہیں ہے مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا نہیں امید ایک توقع ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی کے کسی بھی لمحے میں کچھ اچھا وقوع پذیر ضرور ہوگا جب ہم اس طرح کی امید رکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک جذبے اور جوش کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے لہٰذا جب امید کے تمام وجوہات جاتی رہیں تو پھر بھی ابراہام نے ایمان رکھا کہ وہ بہت سی قوموں کا باب بنے گا جیسا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تیری نسل اس قدر زیادہ ہوگی کہ تو ان کی تعداد کا شمار نہ کر سکے گا ایک مسئلہ تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کا کوئی وارث نہ تھا اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر اولاد پیدا کرنے کی قابل نہ تھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کی ایمان میں ضعیف نہ ہوا یعنی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی اور آپ جانتے کہ کئی دفعہ ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ حالات پر توجہ نہ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سچا یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات پر کمال حاصل ہے لیکن اگر مشکل حالات ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور جو کچھ ابراہم نے کیا مجھے بہت پسند ہے کہ اس نے اپنے حالات پر نظر تو کی لیکن اس کا یقین تھا کہ خدا ان سے بڑا ہے دیکھیں میرا خیال ہے بعض اوقات ہمیں اپنے حالات پر نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہوں اور کہیں مجھے پرواہ نہیں کہ حالات کیسے نظر آتے ہیں مجھے پرواہ نہیں آپ جانتے کہ جب ہم اس طرح کی میٹنگز میں ہوتے ہیں اور بہت اچھی موسیقی ہو اور لوگ بھی کافی تعداد میں ہوں جانتے ہیں جب میں پیغام دے رہی ہوں تو ایسے وقت میں ہاں ہاں کہنا بہت آسان ہوتا ہے ہاں ہاں لیکن آپ کو گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے ہم چرچ میں نہیں رہتے ہیں ہم حقیقی زندگی میں رہتے ہیں اور یہی ہے جہاں اپنی زندگی میں ہمیں اس کلام کو کام ملانا ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنے حالات کو نظر انداز کرنے کی بجائے شاید ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے جو ابراہم نے کیا یعنی اپنے حالات پر گہری نظر ڈالنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ خدا تم سے بڑا ہے کوئی بے اعتقادی یا بے یقینی اسے خدا کے وعدوں کے بارے میں شک میں مبتلا نہ کر سکی اور اس نے شک نہ کیا اگر اسے شک محسوس ہوا ہوگا تو اس نے خطہ پر نظر ڈالی ہوگی لیکن اس نے حالات پر نظر کی ان پر سوالات بھی اٹھائے ہوں گے لیکن سب سے بڑھ کر اس نے خدا پر بھروسہ کنڈے کا انتخاب کیا میں نہیں جانتی ہو سکتے کہ آپ اس وقت کسی طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہوں لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ خدا پر بھروسہ کنڈے کا انتخاب کریں کیونکہ میں نے بھروسے سے مطالق بہت سوچا ہے اور میں کل دوبارہ اس پر بات کروں گی کہ میں نے اس پر بھروسہ کنڈے کا انتخاب کیا ہے کیونکہ صاف بات ہے کہ دھو کٹھانے کی سوا میرے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے اور میں نے پہلے ہی اپنی زندگی کے کئی برس دکھ میں گزارے ہیں اور میں مزید ایسا نہیں کروں گی میں بخشی اپنی زندگی کا اختتام کروں گی آمین آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے شاید آپ اسے سمجھ نہ پائیں آواز ختم ہو جانے تک آپ کمرے میں جا کر بلند آواز سے چلا سکتے ہیں کہ کیوں خدا یا کیوں ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بتائے میں نہیں جانتی لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کہے کیونکہ اگر وہ بتا بھی دے تو وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور بعض اوقات ہمیں اس طرح کا بننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ٹھیک ہے خداون مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں بھروسہ کروں گی میں تجھ پر بھروسہ کروں گی ان سب کے باوجود جس میں سے میں گزر رہی ہوں میں بھروسہ کروں گی کیونکہ میرے پاس صرف ایک اور انتخاب ہے پاگلپن آپ کے پاس صرف دو ہی انتخاب ہیں خدا بار بھروسہ یا دکھ اٹھانا ان دونوں کے درمیان تیسرا کچھ نہیں کیا آپ میرے ساتھیں یہاں سے نکل کر آپ اسی دکھ میں زندگی گزارنا جاری رکھ سکتے ہیں یا پھر جو میں کہہ رہی ہوں اسے اپنے دل سے قبول کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گی اور بھروسہ کرنے کا قدم اٹھاؤں گی شاید سننے میں یہ پاگلپن لگی جب میں اپنے حالات پر نظر ڈالوں تو کود بھی سمجھ نہیں آتا لیکن میں خدا پر بھروسہ کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے اب مجھے اس بات کا اضافہ کرنے دیں کہ جب آپ شکوک و شبات سے جنگ کرتے ہیں اپنے موک کے الفاظ کے ذریعے ابلی سے جنگ کریں آپ کے پاس یہ کلام موجود ہے لہذا ایسا بولنا شروع کریں جو کچھ وہ بولتا ہے محض اسے سنتے ہی نہ رہیں بلکہ پلٹ کر اسے جواب دینا شروع کریں میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں جو کسی شخص نے انیسویں صدی کے اختیتام میں لکھی تھی اور میں نے اس کتاب میں پڑھا اور مجھے بہت پسند ہے ایک سادہ سی بات لیکن بہت اچھی ہے وہ کہتا ہے اپنے ایمان کی پرورش خدا کے وعدوں سے کریں مجھے یہ بات پسند آئی کہ جس طرح ہم صحت مند رہنے کے لئے خوراک سے اپنی بدن کی پرورش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی پرورش خدا کے وعدوں سے کرنی ہیں میں آتے ہیں یا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں جو بھی آپ کے ہاتھ میں آئے اور ضروری نہیں کہ وہ کوئی بلکل نئی کتاب ہو تو آپ کہتے ہیں واؤ بہتر ہے کہ ہم خدا کا شکر ادھا کرنا شروع کریں کیونکہ وہ بار 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 ہمیں یہ باتیں یاد دلاتا ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد دہانے کی ضرورت پڑھتی ہے ابراہام کو کوئی بے اعتقادی اور بے یقینی خدا کی وعدوں پر نہ اُبھار سکی بلکہ لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اب چیزوں کے کام کرنے کے یہاں ایک کرتی بھمیں نظر آتی ہے کہ خدا کی باتشاہی میں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں اور یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت پہلے درجے پر ہے یعنی خدا کے کلام کی حقیقت خدا کے کلام کی سچائی اور پھر اس کے بعد ہے ایمان ہم خدا کے کلام کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر یہاں کہیں نیچے ہماری جذبات ہیں امید ہے ہمارے جذبات ہماری ایمان سے مطابقت پیدا کر پائیں گے لیکن اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو تو ابھی ہمیں پہلے ہی خدا پر بھروسہ رکھنا ہے آمین کیا آپ میں سے کوئی اپنے جذبات کے مطابق ہے زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ چکا ہے بتائیں کہ آپ اس سے تنگ آ چکے ہیں تو پھر اپنے جذبات کے آگے گھٹنے ٹیکنا بھند کر دیں میں اکثر صبح اٹھ کر سوچتے ہوں میں ذہنی دعاوں میں سوز کر رہی ہوں جی ہاں کیونکہ میں دپریشن میں سوز کر رہی ہوں لہٰذا میں سارا دن اسی مایوسی میں گزاروں گی اب اگر میں اٹھتے ہی یہ سوچ رہی ہوں اگر میں یہی سوچنا شروع کر دیتی ہوں اوہ آج کا دن بھورا گزرے گا تو میں اگلیس سے کہتا ہوں بکواس بند کرو تم مجھ سے ایک اور دن نہیں چھرا سکتی یہ ایک بہترین دن ہوگا آج میرے ساتھ کچھ اچھا واقع ہوگا آج میرے وسیلے سے کچھ اچھا ہوگا اپنے مو کے الفاظ کے ساتھ جنگ لڑیں یسو ایک چھوٹی لڑکی کو شفا دینے جا رہا تھا جو مرنے کے قریب تھی وہ ایک شخص یائر کی بیٹی تھی جو یسو کے پاس آیا اور کہا کہ تُو آ کر میری بیچی پر ہاتھ رکھ کر اسے شفا دے گا ہم مرکز اس کے پانچ باپ میں یہ پڑھتے ہیں 22 سے 43 آیت تک ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور میں سارے کو یہاں نہیں پڑھوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کیا آپ کے پاس حوالہ ہو لیکن آپ کو کہاں نہیں سناؤ گی تاکہ آپ آئیں ذرا اس آدمی کے جذبات کے بارے میں سوچ نہیں اس شخص کی بیٹی مرنے کے قریب تھی اس نے یسو کو تلاش کیا اور کہا کیا تُو آ کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ کر اسے شفا دے گا اور یسو نے کہا میں آؤں گا یسو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے جلدی چلیں خیر راستے میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ تھی اور وہ سب بائبل کہتی ہے لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اتنے زیادہ تھے کہ اس کا سانس رک رہا تھا لہٰذا مجھے یقین ہے کہ جلدی چلیں اور پہنچنے کا وہاں کوئی امکان نہ تھا اور اس سب میں ایک عورت آئی اور اس یسو کی وہ شاک کا کونہ چھولیا اور یہ وہ عورت تھی جس کے اندرونی طور پر بارہ برس سے خون جاری تھا اور اس نے اپنا سارا مال علاج پر طبیبوں پر خرچ کر دیا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور مجھے اٹھائیسی آیت بہت پسند لکھا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاکی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی وہ خود سے کہتی جا رہی ہوگی اگر میں صرف اس کی پوشاکی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی بعض اوقات جب ہمارا کوئی مسئلہ بارہ برس پرانا ہو تو ہمیں خود سے پوشنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مو سے کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناک کے نیچے ہوتا ہے آمین خیر ہم ہمیشہ شخص سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ ذہن میں سرائیت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم اپنے شخص پر شخص کرنا اور اپنے ایمان کی پرورش کرنا سیکھ سکتے ہیں